بھارت کا مکٹ کہا جانے والا کسمیر بہت جلد دو جار بائیس میں ریلوے سے جھڑ جائے گا آپ ڈلی سے ٹکٹ لے کے سیدھے سرینگر ٹرین سے یادرہ کر سکتے ہیں اور اس کام کے لئے بھارتی ریلوے بہت ہی اہم یوگدان دے رہا ہے پورا پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پہ پلوں کا اور سرنگوں کا نرمان کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں ایک بہت ہی مہتپول پل بننے جا رہا ہے جو کی ہے کٹرہ اور رسے کے بیچ میں انجی کھاٹ پل پھارتی ریلوے کا پہلا کیبل بریج ہوگا اور یہ کٹرہ سائیڈ میں ٹی ٹو اور رسے سائیڈ میں ٹی ٹی ٹننلز کو اپس میں جوڑے گا یہ پل ندی سے تین سو اکتیس میٹر اونچے ایک مات اسطم پر کھڑا رہے گا انجی کھاٹ پل کی پوری لمبائی چار سو تیرستہ دس لب دو پانچ میٹر ہوگی جمین سے اسطم تک سائیڈ پل کی لمبائی ہوگی ایک سو بیس میٹر اور مدہ سائیڈ حصے کی لمبائی ہوگی چونانبے دس لب دو پانچ میٹر چینانبے کیبلوں کے سپورٹ سے بننے والا یہ پل توفان اور تیج ہاؤں کی مار بھی چھیل سکتا ہے وسم بھوگولک پرستیتیاں جس میں کھڑے پہاڑ ندیاں ہونے کے کارل یہاں پہ آرکپول بنانا لگپک اسمبہ ہوتا سروات میں یہاں پہ ریلوے کا آرکپول بنانے کا ہی پلان تھا لیکن پرستیتیاں دیکھتے ہوئے ریلوے نے یہ نرڑے لیا کہ بھارت کا سب سے پہلا کیبل بریج یہاں پہ بنایا جائے گا اسطم کو ایک دم کھڑے سلوپ پہ بنایا گیا ہے اس کے لئے ایک چالیس میٹر گہرا کھڑا کھوڑا گیا ہے اور اس گہرے کھڑے کے اوپر اس کی فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے انت اپکرونوں اور انت جم سلٹرنگ تقنیق کے استعمال سے اس پل کے نرمان میں تیس پرسنٹ سمائی کی لگ بھگ بچت ہو رہی ہے پل نرمان میں اچھ سرکشہ مانکوں کا استعمال کیا گیا ہے جس طریقے کی بھوگولک پرستیتیاں ہیں وہاں پہ پل نرمان سے سمبندت ساج و ساماگری لے جا پانا ہے اپنے آپ میں بہتی چنوٹی پونک کاری ہے اس کے علاوہ جو پل نرمان میں جو کرین کا استعمال ہو رہا ہے اس کرین کی جو ورکنگ رینج ہے وہ ہے چیلیس میٹر اور اس کی جو بھار اٹھانے کی سمتہ ہے وہ ہے پچیس میٹر گٹن اور ایک انٹیگریٹیڈ مونیٹرنگ سسٹم بھی پورے پل میں لگا ہوا ہے جس کے تحت ہر جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سنسر لگے ہو ہیں جو پل کی پوری کی پوری جانکاری ایک سینٹرل مونیٹرنگ سسٹم کو ریال ٹائم میں بھیجتے رہتے ہیں جس سے پل کی سواست کی پوری جانکاری ملتے رہتی ہے اور پل میں کبھی کوئی مینٹیننس کرنی ہے تو اسی سمائی کی جا سکتی ہے پارتی انجینئرنگ کا یہ بہترین پریاس کسمیر کو دیس کے انہیں حصوں سے 2022 میں ریلوے مارک سے جوڑ دے گا موسیقی موسیقی